اسلام علیکم ویورز www.computingcase.com کی طرف سے میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر سوہیب سلیم آپ کو ایچ ٹی ایمل کی سیکنڈ کلاس میں ویلکم ہم آج ایچ ٹی ایمل کی سیکنڈ کلاس میں ٹیگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ٹیگ کا سٹرکچر کیا ہے اور ٹیگ کے رول کیا ہے کہاں سے سٹارڈ کرنا ہے کہاں پہ انڈ کرنا ہے کیونکہ آپ سے پہلے ایک فرسٹ کلاس میں ہی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایچ ٹی ایمل ہے وہ ٹوٹلی ٹیگ پہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹوٹلی ٹیگ بیس ہے تو ہم آج سٹارڈ کرنے سے پہلے تھوڑا سا بات کرنے اس کا سٹرکچر کیا ہے تو اس کا سٹرکچر کچھ یوں ہے آپ نے سٹارڈ کرنا ہے جب ٹیگ تو اینگل بریکٹ سٹارڈ پھر ٹیگ کا نیم ہوتا ہے جو آپ لکھیں گے ٹیگ کا پھر اینگل بریکٹ بٹ کلوز اس کے بعد یہ ہمارا ٹیگ ہوگا سٹارڈ ٹیگ یا یہ ہمارا ہوگا اوپننگ ٹیگ اس کے بعد یہ تو ہوگیا ہمارا اوپننگ ٹیگ یا سٹارڈنگ ٹیگ اس کے بعد کلوزنگ ٹیگ کلوزنگ ٹیگ بلکل اسی طرح سیم ہے بٹ اس میں ایک ڈیفرینٹ کیا ہے کہ جو آپ نے پہلے اینگل بریکٹ سٹارڈ کرنی ہے اس کے بعد آئے گا فارورڈ سلیش پھر وہی ٹیگ کا نیم اینگل بریکٹ کلوز تو یہ ہوگیا ہمارا اینڈنگ یا کلوزنگ ٹیگ ٹھیک ہے نا جب بھی بروزر آپ کے ایچ ٹی ایم ایل کی پیج میں آئے گا جب یہاں سے دیکھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اوپننگ ٹیگ ملا اسے پھر اس نے یہاں سے دیکھ کے اس میں جو ٹیکس یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کا یہاں پہ آپ کا ٹیکسٹ ہے یا آپ کی بوڈی ہے یہاں پہ ٹیکسٹ وہ ریڈ کرے گا اس کو ڈسپلی کرے گا اس کے بعد ڈسپلی کرنے سے پہلے یہاں جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہاں تک جانا اور کہاں پہ جا کے اس نے ٹیک کو کلوز کر دینا ہے ہیسٹی ایمل میں ٹیگ زیادہ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں ہوتے تو ٹیگ دو فارم میں ہیں ایک ٹیگ ہوتا ہے کونٹینر ٹیگ اور ایک ٹیگ ہوتا ہے ایمپٹی ایمپٹی ٹیگ کونٹینر ٹیگ کونسا ہوتا ہے جس کا سٹارٹنگ ٹیگ بھی ہو اور جس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہو مثلا کہ ہم بات کریں اگر بوڈی ٹائگ کی تو بوڈی ٹائگ کا سٹارٹنگ ٹائگ بھی ہوگا اور کلوزنگ ٹائگ بھی ہوگا یا ہم ایچ ٹی ایمل ٹائگ ہوتا ہے جو ایمٹری ٹائگ ہے اس کا جسٹ سنگل ٹائگ ہوتا ہے ہم پڑھیں گے آگے بریک ٹائگ ہو گیا انٹر کے لیے یوز ہوتا ہے ایک ہوریزنٹل لائن کے لیے ایچا ٹائگ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے سنگل ٹائگ ہے تو جسٹ یہ سٹرکچر تھا کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے اینگل بیک کی سٹارٹ اسی ٹائگ ٹائگ کا نیم پور ایمپل ہم نے یہاں پہ لکھا بوڈی یہاں پہ بوڈی آ جائے گا پھر یہاں پہ اس کا کلوزنگ ٹائگ بوڈی کا یا اینڈنگ ٹائگ تو یہ تھا ہمارا سٹرکچر تو ہم آج فرسٹ لک پڑھتے ہیں زرہ دیکھتے ہیں کہ نوٹ پیڈ پلس پلس میں کس طرح ورکنگ کرنی ہے ہم نے آپ نے جب کوڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے یہ لکھنا ہوگا کہ ڈوگ ڈوگ ٹائپ کیا ہے اس کی مثلا کہ جب بروزر آپ کے اس پیج کو ریڈ کرے گا تو اسے یہاں سے پتا چل جائے گا کہ یہ جو پیج بننے جا رہا یا لوڈ ہونے جا رہا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے یہ ڈوکومنٹ کس ٹائپ کا ہے تو یہ ہوگا ایچ ٹی ایم ایل ٹیک اس کے بعد آپ نے یہ کیا بتاتا ہے کہ ڈاکومنٹ جو آپ کا ایچ ٹی ایم ایل ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے آپ نے سارا کا سارا کام ان دو ٹائپ میں رہتے ہوگا کرنا ہے ایچ ٹی ایم ایل میں پھر وہ اسی طرح کے کلوزنگ ٹائپ یہ دیکھئے یہ ہے سٹارٹنگ ٹائپ اور یہ ہے آپ کا کلوزنگ ٹائپ اس سے کیا پتا چلتا ہے ہے اس میں ٹیکسٹ کیسٹ ٹائپ کا?」 مصرح oss persona ویب پیج کسٹ آئیپ کا ہ more ہا ہے kefir oh use ڈائنڈنگ ڈائگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں اس کا سٹرکچر دو چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ہوتا ہے ہیڈ ٹائگ اور ایک ہوتا ہے بوڈی ٹائگ بوڈی اس کے بعد بوڈی کا کلوزنگ ڈائگ آپ کا جو بھی ڈیٹا ویزیبل ہوگا ویب بروزر کے پیج میں وہ آئے گا اس ٹائگ میں بوڈی میں اور ہیڈ ٹائگ آئے گا آپ کے پیج کی انفورمیشن کے لیے آپ کا پیج کس ٹائپ کا ہے آپ کے پیج کی انفورمیشن کیا ہے تو اس میں آپ کے ہیڈ ٹائگ میں ڈیفرینٹ آتا ہے ٹائٹل آپ کے ٹائگ میں آئے گا ہیڈ ٹائگ میں صحیح ہے نا یہ ہیڈ ٹائگ آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے آپ کا ٹائٹل جو آپ نے اصل میں ٹائٹل کیا ہوتا ہے ایکچولی اگر آپ بروزر میں جائیں تو آپ کے یہاں پہ میں لکھتا ہوں گوگل جو آپ دیکھ رہے ہوں گے گوگل لکھا ہوا آپ کے ٹائگ میں یہ آپ کا ٹائٹل ہوگا ویب پیج کا ہم ادھر ٹائٹل دیتے ہیں ایچ ٹی ایمیل کورس تو ہمارا یہ کیا ہو گیا اس کا ٹائٹل ہو گیا پیج کا اس کے بعد ہیڈ میں میٹر ٹائگ بھی آتے ہیں ہیڈ میں آپ نے کوئی اکسٹرنل شیٹ سی ایس ایس شیٹ یا سکریپ جواسکریپ شیٹ ٹائچ کرنی ہے وہ ہیڈ ٹائگ میں ہوگی اس کے بعد آپ نے کوئی میٹر ٹائگ لگانے ہیں وہ بھی ہیڈ ٹائگ اچھا میٹر ٹائگ آگیا میٹر ٹائگ کی بات میں کرتا جو میٹر ٹائگ کیا ہوتا ہے ہم سرچ انجین کو اپنے ویب پیج کی انفورمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے نا میٹر ٹائگ کرتے ہیں انفورمیشن کون سی کہ اس پیج میں ہم کیورڈ کون 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 سے یوز کر رہے ہیں کونٹینٹ کون سے یوز کر رہے ہیں یا ہماری جو سپیشل کریکٹر ہیں ان کے میٹر ٹائپ کیا ہوں گے تو یہ ہیڈ ہیڈ میں جو بھی چیز آئے گی یہ ہمارے ویب پیج کے آوٹ پٹ میں نہیں ہمیں ملے گی بٹ اس کے بیک اینڈ میں یہ کمپلیٹ کام کر رہا ہوگا اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا ٹائٹل آپ کے ویب براؤزر کے کونٹینٹ کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے کیوں کیونکہ جب یہ سرچ انجن کے انڈیکس ہو جائے گا یہ پیج آپ کا ویب براؤزر جب آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے نیٹ پے تو آپ کا جو سرچ انجن جو سرچ انجن ہوگا وہ آپ کے ویب پیج کے ٹائٹل کو دیکھ کے انڈیکس کر لے گا جب بھی کوئی یوزر آ کے کوئی آپ کے پیج کے ٹائٹل کے جیسا کوئی ویزٹ کرے گا یا اوپن کرے گا یا اس کو سرچ کرے گا تو آپ کا ٹائٹل شو ہوگا اور ٹائٹل سے ریلیٹڈ آپ کی بوڈی میں سارا کیا ہونا چاہیے ڈیٹا کونٹنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی جب آپ نے اس پیج کو سیو کرنا ہے تو پیج کو سیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیم دینا ہے ڈوٹ ہم کہہ لیتے ہیں فرسٹ کلاس آپ یہاں پہ جب نیم سیو کر رہے ہوگے تو یہاں پہ سپیس نہیں دینی آپ انڈرسکور یوز کرنا چاہتے ہیں انڈرسکور کر لیں یا کچھ اور بٹ آپ سپیس نہ دیں اور جب آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے تو ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل یا آپ ڈوٹ ایچ ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں بٹ آپ کو سجیشن یہی ہے کہ آپ ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل کریں جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہ کیا ہوگا آپ کے ایچ ٹی ایم ایل پیج کا کلر چینج ہو جائے گا یہاں سے پتہ اس کو لگ جائے گا کہ آپ کا ایچ ٹی ایم ایل کیا ہو گیا ہے پیج سیو ہو چکا ہے اب اس کو اگر آپ رن کرنا چاہتے ہیں پیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آئیں لانچ ان کروم کریں تو یہ دیکھیں ابھی ہمیں ابھی ہم نے بوڈی میں کچھ نہیں کرا بوڈی میں کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے جسٹ ٹائٹل دیا تو یہ کیا ہو رہا ہے ٹائٹل یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو آج یہاں یہ سٹرکچر اتنا کرنا تھا اور اس کا رول جو ہماری سیکنڈ بات تھی کہ رول کیا ہے ٹیک کا رول اس کا رول یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائگ سٹارٹ کرنا ہے اسی ٹائگ کو کہیں نہ کہیں جا کے کلوز بھی کرنا ہوگا کلوز کرنا ہمارے لئے لازمی ہے کیوں نہیں کلوز کرنا لیٹس اے یہ میں یہاں پہ کلوز نہیں کرتا ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں اور ویب پیج میں دوبارہ جا کے ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ میں نے کلوز نہیں کیا ویسے جس چھوڑ دیا تو یہ کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں اسی طرح شو ہو رہا ہے ویسے جیسے جیسے آگے بوڑی جا رہی ہے وہ اسی طرح اس نے کنٹینٹ لاکھ ادھر شو کر دیا بٹ اسی کا ایڈوانٹیج تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ٹائگ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ کلوز بھی کرنا ہے تو یہ ہمارا سٹرکچر کرتا ہے ایچ ڈی ایمل ٹیک کا تو نیکس کلاس تک کے لیے ہمارا ویٹ کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ بیس